دور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چار شہزادیاں عطا فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں شہزادیاں سجیدہ تجیبہ طاہرہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں اور دو شہزادے سجیدنا قاسم اور سجیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سجیدہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے دنیا میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے شہزادے سجیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے بعد سجیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد سجیدہ رقیہ ان کے بعد سجیدہ ام قلسون اور ان کے بعد سجیدتنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں آخری شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کی شان کے تو کیا کہنے نبی پاک علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے اتنی محبت کرتے کہ جب یہ بارگاہ میں حاضر ہوتیں تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور جب آقا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو یہ کھڑی ہو جاتی تھی نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ان کا نام فاطمہ رکھنے کی وجہ بڑی پیاری بیان کی گئی کہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اثر اور مغرب کے درمیان ہوئی آپ اسی وقت نفاظ سے پاک ہوئیں اور نماز مغرب ادا فرمائیں علامہ السلام رحمت اللہ علیہ مواہب دنیا میں فرماتے ہیں کہ فتم کا لفظی معنی ہے بچے کو دودھ پینے سے روکنا تو گویا سیدہ خاتون جنت کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ لوگوں کو آتش دوزخ سے روکنے والی ہیں امام ابو وقر راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب اکتالیس میں سال تھی تو سیدہ خاتون جنت کی ولادت ہوئی علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے ان کی ولادتیں باسعادت ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشہول تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں آئے تو کئی لوگوں کی طرف سے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے پیغام آئے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا علیہ المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم سے اپنی شہزادی کا نکاح کیا اور ان کو جہیز میں ایک نقشی تخت ایک تقیہ کے جس میں خجور کی شال بھری ہوئی تھی ایک پیالہ ایک جوڑا لباس ایک مشکیزہ دو چکیاں اور دو گھڑے عطا فرمائے دو چکیاں